بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حکمرانی کسی ناہل کے حوالے کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رازوں اور ارادوں کو چھپا کر اپنی ضروریات کو مکمل کرو کیونکہ جس کو نعمت ملتی ہے اس کے ساتھ حسد بھی ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح علیل اعلان کرو لیکن پیغام نکاح کو خفیہ رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقل مندی یہ ہے کہ تم کسی اچھی رائے دینے والے سے مشورہ کرو پھر اس کی اطاعت کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم بن جاؤ یا طالب علم بن جاؤ یا علم دین کو سننے والے بن جاؤ یا ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ فانچویں نہ بننا ونہ ہلاک ہو جاؤگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سنت ہے کہ آدمی اپنے مہمان کو رخصت کرنے کے لیے گھر کے دروازے تک آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزی میں کشادگی کا انتظار کرنا عبادت ہے جو تھوڑی روزی پر راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ اس سے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرنا آدھی معیشت ہے لوگوں کے ساتھ نرمی کرنا آدھی عقل ہے اور اچھا سوال آدھا علم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض لینے سے بچو کیونکہ یہ رات میں پریشانی اور دن میں ذلت کا باعث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار چیزیں آدمی کی خوش نصیبی کی علامت ہیں نیک بیوی نیک اولاد نیک ساتھی اور یہ کہ اس کا رس اس کے شہر میں ہو اگر آپ اس صدقہ جاریہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں جزاک اللہ خیران